بھارت کے الیکشن ہو گئے اور الیکشن کے ریزلٹس بھی آ گئے اور ریزلٹس آنے کے بعد ہم سب کو پتا چلا کہ بھارتیا جنتا پارٹی ڈی اے پلس کے ساتھ ایک بار پھر سرکار بنانے جا رہی ہے جی تیسری بار تیسری ہیٹرک بہت بڑی بات ہے اگرچہ جو نمبرز انٹیسپیٹ کیے جا رہے تھے اس سے کچھ کم رہے مگر جو بھی سچویشن ہوتی ہے ہماری بھارتی سیولیزیشن کی یہ ہسٹری ہے کہ ہم اس میں سے ایک اپنا رستہ نکالتے ہیں اور نئی بننے والی سیچویشن میں سے ہم نئے طریقے سے ایوال ہو کے آتے ہیں آج ٹیک ٹی وی میں ڈائسپورا کے بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں ہمارے ساتھ کشل مہرہ جی ہیں جو اب ڈائسپورا کا حصہ بھی ہے اور بھارتی مین سٹریم کا بھی حصہ ہے اور جو ڈائسپورا ہے وہ بھارتی مین سٹریم کا بھی حصہ ہے کشل جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں حلیمہ سادیہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ڈائسپورا کے جو ساتھی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کیسے ہم یہاں پہ بیٹھے الیکشن کے ریزلٹس کو دیکھتے ہیں کیونکہ ٹیک ٹی وی میں آج ہم نے مٹھائی بھی کھائی سموسے بھی کھائے ہلکا پھلکا کھانا بھی کھایا اور ہم نے ایک طرح سے جشن منایا جشن کس بات کا تھا ڈیموکریسی کا بھارت کی ڈیموکریسی جس میں چھ سو ستر ملین لوگوں نے ووٹ ڈالے یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے پرامیسر نندرہ مودی نے اپنی وکٹری سپیچ میں کہا ہے کہ یہ اٹسیلف ایک بہت بڑی وکٹری ہے کہ چھ سو ستر پلس ملین لوگوں نے ووٹ ڈالے آپ نے پرامیسر نندرہ مودی کی تقریر سنی ان کی باڈی لینگویج دیکھی ان کی لینگویج دیکھی انہوں نے کسی مسئلے کا اظہار نہیں کیا کہ تھوڑی کم سیٹی آئی ہیں کیونکہ جیتے ہیں وہ جیتے ہیں اور بھارت جیتا ہے اور اپوزیشن کو بھی ہم مبارک بات دیتے ہیں کہ وہ بھی اچھا اپنا پولٹکس میں یوگدان ڈالنے میں کامیاب رہی ہے یہ سب باتیں کیسے ہمارا ڈائسپورہ دیکھتا ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں میرے ساتھ اس وقت رشب جی بیٹھے ہوئے ہیں رشب جی کیسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی کتنی ایکسپیکٹیشن تھی جو کچھ ہوا اس سے کتنے خوش ہوئے یا جو بھی ہوا اس کے بعد آپ نے کیا سمجھا کہ اب ہم نے اس کے ساتھ کیسے مینج کرنا ہے مجھے لگتا ہے تھوڑے دسپوائنٹڈ ضرور ہوئے تھے کیونکہ جو ہم نے نمبر سوچے تھے اتنے نہیں ہائے بٹ جیسے آپ نے کہا کہ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جیتے ہیں ایک جو گورمنٹ آئی ہے جو مودی جی کا ویجن ہے ایک دیش کو لے کے جو ہم نے دیولپنٹ دیکھی ہے لاسٹ دس سال میں میں امید رکھتا ہوں کہ آنے والے پان سال میں یہ گورمنٹ اس کو آگے جاری رکھے گی اور بہت سارے انتی ہم دیکھیں گے دیش میں تو دیسپورا کے لیے میرے میرے پرسپیکٹیف سے یہ گورمنٹ کا آنا اچھا رہے گا بھارت کے لیے اور امید کرتا ہوں کہ ہمیں بہت اپورچونٹیز ملے دیسپورا کو اور پراؤڈ فیل کرنے کے لیے بھارت ترقی کرے گا بہت بڑی ہے ڈنگ کے ساتھ آپ نے بات کی آپ نے کہا کہ یہ جو نئی ریالیٹی سامنے آئی ہے کیونکہ پہلے تو ہم کوئی بہت بڑی وکٹری دیکھ رہے تھے میں تو اس کو ابھی بھی بڑی وکٹری ہی سمجھتا ہوں لیکن اس سے ہمیں یہ ایک سبق مل رہا ہے کہ تھوڑے اگر نمبر کم بھی آ جائیں تو اس وکٹری میں بھی ہم نے کیسے بھارت کو آگے لے کے جانا ہے آنند جی بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی طرف بڑھتا ہوں آنند جی آپ جو بات میں نے رشاب جی سے پوچھی وہ بات بھی جین میں رکھی ہے اور آپ کے وچار اور آپ کی فیلنگ کیا بن رہی ہے ریزلٹ پر اور بھارت کی وکٹری پر ای تنک یہ دیموکرسی کی وکٹری ہے بہت بہت اچھا ریزلٹ ہے اچھا بھی ان دی سینس کی ایک تھرڈ ٹائم کونزیکیٹیو لی ایک گورنمنٹ پھر سے ریپیٹ ہو رہی ہے ایسا پندیت نہرو جی کے باد میں جس ابھی ہوا ہے so it gives us signal of a continuity of the government اور اس سے I am sure جو انڈیا کے development projects ہیں ان کو بہت بل ملے گا جو continued وہاں کی اکناومی ہے اس سے بہت بل ملے گا اور افکورس اس کا ایک added advantage ڈائیلسپورا ہوگا so I think it's a great day for democracy بہت ہی اچھی چیز ہے opposition کو بھی ایک strength ملی ہے so it's a great day for democracy اب میں سمران جی کی طرف بڑھتا ہوں آپ کیسے دیکھتی ہیں ساری development I think یہ election میں ایک لرننگ یہ بھی تھی کی as ہندوز ہمیں on ground بھی کیسے ہم develop ہم اپنا تھوڑا add-on کر سکتے ہیں not depending totally on a government per se but also doing a bit by ourselves be it anywhere in the world so I think یہ بھی بہت matter کرتا ہے because ہم ہمیشہ government کو blame نہیں کر سکتے for anything so it it starts from us basically so I think میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں I feel like this election میں کافی کافی اچھا result ہے and I'm definitely looking forward to bharat کا development and and yeah I hope that this development helps all the hindu communities around the world and yeah that's all for me Rao Yendam Mohriji ہمارے ساتھ ہندو فورم کیندا کے پریزیڈنٹ اور بڑا ان کا کام ہے کانیڈیوشن ہے کینیڈین ہندوز کے لیے اور ورلڈ وائی ہندوز کے لیے ان کے بہت کنسرنز ہیں وچار ہیں تو Rao سب کیسے دیکھتے ہیں اس ساری ڈویلمنٹ پریزیدنٹ first جویلمنٹ کوشترانیوشن پریزیدنٹ 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 جو آج کے رزلٹ آئے نا سو اس سے ایک چیز لرننگ ملتی ہے کہ ابھی اپوزیشن کبھی بھی ای بی ایم مشین پر بلیم نہیں کرے گی کیونکہ جو رزلٹ آن اگر فور ہندر پلس آتے تو انہوں نے جہی بولنا تھا ٹی بی پر آکر کی جی ای بی ایم کی وجہ سے ہم ہارے ہیں ان سیکنڈلی انڈیا میں کوئیلیشن گورنمنٹ پہلے بھی چلی ہے باج پای جی کے اندر چلی ہے مرمون سن جی کے اندر چلی ہے تو موڈی جی اکسپرٹ ہاں وہ اچھے سے چلائیں گے پانچ سال پر دیکھنا انڈیا اور جیادہ ترکی کرے گا کیونکہ فر دیمکریسی اف اپوزیشنی سٹرونگ is always good for the country thank you i want to address the racist notion of the western press towards india basically and not just this election election after election this notion that democracy is dying in india how condescending this attitude is of the western media i think as a diaspora people we need to address that we need to educate people about the scale of india's democracy and scale of this election itself for a person living in canada it's hard to imagine that the election run for almost two months in nine phases so much and in the in the such a heat wave so that itself is a big achievement if any western country did that kind of any event they will make an epic movie about it they will write not one but thousands of op-eds about it but what we all see in op-eds is how democracy is dying in india we are sick and tired of it and it needs to stop it's a proud moment for indian diaspora all across the globe because it is this government which has made diaspora very proud we have seen the growth of india with this prime minister and we hope this will continue one thing i like to add like what olive had said how you measure the growth of any nation is the economy the way our economy is growing and we will be as modi ji said we will be third largest economy in the world this is a big indicator that this government has proved their worthiness kooshil ji kooshil ji میں رات کو دیکھتا رہا آپ twitter پہ جاگ رہے تھے ہر لحاظ سے جاگ رہے تھے پوری قوم جاگ رہی تھی اور یہ جو پاکستان اور بھارت کا کرکٹ میچ اگر کوئی ہو تو اس سے کوئی دس گناہ سے زیادہ عوام جوڑی ہوئی تھی اس میچ پہ یہ اتنا بڑا تھا آپ نے ڈائیسپورا کے لوگوں کی بات چیس سنی آپ خود بھی ڈائیسپورا کا حصہ ہیں اور آپ بریج ہیں بیٹوین بھارت اور کینیڈا اور ویسٹرن ورڈ تو آپ نے یہ ساری باتیں سونی الیکشن کے زلس آئے میری بھی کچھ پولٹیکلی کوریکٹ باتیں سونی تو کیسے آپ ریزلٹس پہ ریفلیکٹ کریں گے تو بی ویری آنیس میرا انڈین پرسپیکٹیو ہوگا تو آبیسی میں تھوڑا دسپانٹڈ ہوں گا بی جی پیٹو کرس سیونٹیو با ایتسلف but they have not I think as of now current trends counting کے ساب سے 240 ہے election commission کے اوپر but ایک چیز کے لئے میں بہت خوش ہوں کیونکہ Chandra Babu Naidu is part of the government there is only one capitalist neta in this world which is of Indian origin who's a politician in India and that's actually Chandra Babu Naidu the last capitalist we had was PV Narthi Marav so as a capitalist and a person who believes in free market policies I'm very happy that Mr. Naidu is there so کم سے کم BJP کا socialism تھوڑا کم ہوگا so مجھے تو خوشی ہے کیونکہ اگر logic یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو coalition partner ہوتا ہے وہ آپ کو نچائے گا بھے یہ والا تو capitalism کے لئے نچائے گا تو میں تو بہت خوش ہوں مجھے تو کوئی گم نہیں ہو اس کا so economics پہ میں کوئی خوشی ہے social issues پہ شاید تھوڑا backburner پہ رکھنا پڑے گا BJP کو naturally because Mr. Naidu and Mr. Kumar جو ہیں وہ اپنے political compulsions کی وجہ سے تھوڑا کریں گے تو اگر آپ ایک بھی جی پی ووٹر میرے جیسے ملے میرے کو ہارنے کی عادت ہے ہم تو بھی جی پی کے ساتھ 2004 سے جڑے ہیں تو 2004 میں بھی چپید کھائی پیر 9 میں بھی چپید کھائی تو اپنے کو تو آدت ہے ہارنے کی میرے کو ملے میرے کو اتنا کچھ اگر آج بھاجپا کو 303 کے اوپر آ جاتے تھے یا 200 بھاتر کے بھی اوپر آ جاتے تھے تیلوگ کیتے کیا تھے بھارتی ڈیموکرسی ڈینجر میں I think ابھی Americans کو ڈیموکرسی کے بارے میں نہیں بولنا چھئے جو دیش چار مہینے لگاتا ہے paper ballots کو گننے کے لئے اس کو ہمیں کچھ نہیں بولنا چھئے I think ہمیں ان کو کچھ بولنا چھئے recently just before the elections were released there was a detailed document showing links of foreign interference in Indian elections I am not attributing these results to those foreign interferences because I believe at the end of the day the Indian voter is supreme so the Indian voter has actually shown everybody a proverbial middle finger whether it's their own politicians whether it's people who interfere over here whether it's experts over there so I think democracy is the norm in India democracy ہمارے DNA and diaspora کو کو کوئی nirashah blan ne کوئی آوش کتہ ہے نہیں یہ government کدھر جانے نہیں والی ہے یہ government کام کرتی رہے گی in a way ڈیسپورا کے لئے اچھا ہے تھوڑے اٹیک تام ہو جائیں آپ کے اوپر ابھی کیونکی جو ایہ اگر آپ پنجاب کی بات کریں تو بی جی پی has almost touched 19% vote in پنجاب they would not poll more than 9% in پنجاب so how do you figure that out and it's not check out the numbers it's not urban پنجاب you know if before somebody says oh to بی جی پی کیونکی اکالیوں کے ساتھ نہیں ہے تو ہندوز پنجاب مجھے روی روی پنجاب has voted for بی جی پی so how do you figure that out روی پنجاب آپ بیٹھو آپ تو پنجاب سے روی پنجاب میں ہندو رہتے ہیں کبھی پنجابی are basically urban 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 آپ voting چیک پنجاب کی so 3 کھالیستانی لڑے 2 جیتے ہیں 1 جیتے ہیں جو last time جیتا تھا very interesting سنگرور جیتا تھا سنگرور کی جیتے ہیں وہاں سے وہ ہارے ہیں so there are a lot of these things see you can nitpick a lot of things but to be very honest it will take a lot commission website is not going to give you numbers at least for the next 48 hours on the face of it this election can I say one thing on behalf of Indian exit pollsters I think we should stop mocking them the same exit pollsters predicted four state assembly elections to the accuracy of 1% 1% margin of error 4 assembly poll check her predictions predictions their predictions their predictions and their predictions literally to 1% accuracy in Indian exit polls where they mistake they have messed up is nobody understands what has happened in UP nobody has understood what has happened in UP I offline was saying why are positive in Maherashtra so I am not surprised Rajasthan I can't about Bengal and I think the exit posters were over estimating but it will basically UP is going to take a lot of time for people to analyze UP is so I'll give you an example in Purovanchal is clean in Purovanchal I'll tell you that Purovanchali is in Bihar there they full there Purovanchali constitucion which is Mumbai they there Purovanchali candidate Dilli won there they won there you tell me Purovanchali has rejected UP here Bihar here they vote here here not here ابھی بہت ساری تھیوری چلی ہیں کی یو پی میں بھی کیا ہوا ہے مگر honestly my message to the diaspora would be this is your greatest selling point of Indian democracy what you should learn from this is look at the process look at the smooth transfer of power in India آپ یہ دیکھو Donald Trump کو 34 counts پہ now I think that's a political witch hunt personally what has happened to Donald Trump I may not like the guy personally I don't like Trump but I think what has happened to him is a political witch hunt but the point is آپ republicans کا reaction دیکھو twitter پہ reaction دیکھو republicans کیسی باتیں کر رہے oh this is war آپ نے کسی BJP supporter کو دیکھا EVMs میں کڑ بڑھا ہے بولتے ہوئے BJP کا کاڑر آپ نے دیکھا BJP کا کاڑر کو بولتے ہوئے BJP کا کاڑر نے کیا بولا ہماری کمی رہ گئے India میں democracy صرف BJP مانتی ہے کل چوبیس گھنٹہ پہلے میرے کو کم سے کم پچیس لوگوں کے فون آگے کیا انڈیا میں riots ہونے والے ہیں کہ اگر BJP جیت گئی تو riots ہو رہے ہیں ابھی so called BJP کی less victory ہوئی ہے اس کے بعد ایک BJP کا کارگر تھا کیوں میں ہمیشہ کھلتا ہوں میں نے میری life نکالی ہے اس system میں BJP کو ہارنے کی بہت عادت ہے جو لوگ 1950s سے ہار رہے ہیں ان کو ایک ان کے DNA میں ہوتا ہے ہارنا تو وہ victory میں بھی بہت humble ہوتے ہیں اور loss میں بھی بہت balanced ہوتے ہیں اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں جو vengeance ہے واپس آئے گی نا BJP اب آپ ان کی vengeance دیکھنا ابھی آپ دیکھنا کیسے وہ ایک ایک constituency کو dissect کریں گے اور اس کا matrix کریں گے باقی میں ابھی breakdown آپ کے ساتھ الگ سے کروں گا کیونکہ کچھ میرے points ہیں ایک بہت fascinating چیز ہوئی ہے and credit to India Alliance boss they understood what they were mistake they were doing wrong so you have to give credit where it's due وہ جو ایک سین یاد ہے وہ پچھر تھی نا Vinod Khanna اور Amitah Bachchan کا سین تھا امرق بر انتہ نی تھی یا کونسی تھی جس میں وہ جیل میں ہوتے ہیں Amitah Bachchan Vinod Khanna ان کی بہت دھولائی کرتے ہیں تو Amitah Bachchan وہ اندر ڈالوج مارتے ہیں تم ہم کو بہت مارا لات مارا گوسا مارا پانچ مارا مگر ہم تم کو ایک مارا مگر صالیڈ مارا بھلے ہاری ہے مگر وہ ایک صالیڈ بھا رہا ہے انہوں نے so I will leave at that but I will one second don't be disappointed party شروع ہوئی ہے میرے کو بھی سموسا کھلاو بھائی ہمارے ڈائشپورا کے ینگ لوگ حلیما کے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں اور حلیما ان کی رائے لیں گی بلکل سارے ہی ینگ ہیں لیکن کچھ میرے پاس ایسے لوگ ہیں جو واقعی ینگ ہیں تو ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے سٹورنٹس ہیں تو آپ اپنا اپنا پریچے دیجئے پریچے دینے کے ساتھ ساتھ بہت unexpected results کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں challenging situations ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی ہیں اور کچھ changes کے ساتھ چلنا پڑتا ہے لیکن اچھی بات ہماری روایت ہمیشہ سے اندین politics کیے رہی ہے کہ ہم رستے نکالتے رہتے ہیں چلنے چلتے رہتے ہیں action karma جس پہ ہمارا بہت یقین ہے اسی کے تحت ہم چلتے رہتے ہیں تو چلی آپ سے شروع کرتے ہیں hi thank you so much for inviting me my name is Pradyumna and I feel یہ بہت historic win ہے it's a spectacular election that has happened and then the voting counting and everything so I feel Modi ji جیتے ہے BJP is still in power and we've seen the last 10 years the amount of goals and achievements that India has grown the economy that India has you know achieved the feat and you know as Modi ji reiterated in his speech today that it's for him for the government for BJP it's India first and never the religion so India first putting India ahead then the Hindu identity and I feel that we still have a lot of faith in the government and third time in power and I feel that it's it's more on to the moon it's basically more to God's great things so we want to see more further thank you for inviting me my name is Samanpreet and I'm just looking for the more growth of India under the supervision of PM Drehendramoedi thank you so much thank you for inviting me my name is Janvi and I'm very happy that Modi is our country and that he has achieved 10 years بہت سارے curving points کے اوپر بہت اہم رہا ہے اور یہ بھی one of the curves ہے political curves جس کے اندر i hope کہ ان کے جیسا جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت seasoned آدمی ہیں اور politicians کے اندر ان کی personality اور ان کی سوچ بہت matter کرتی ہے vision کیا ہے تو وہ بہت بڑے vision کے ساتھ انڈیا کو لے کے چلنا چاہتے ہیں اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں یا ہو سکتے ہیں یہ وقت اپنے دھارے کے ساتھ بتاتا ہے کہ کیا کیا اچھا ہوا کیا کیا برا ہوا اور کیا کیا ہو سکتا تھا اس پہ ہمیشہ بحث جاری رہتی ہے ان انفاظ کے ساتھ ہم واپس طاہر گورا صاحب کی طرف چلیں گے آپ نے باتچیت سنی ہمارے ڈائسپورا کی اور یہ باتچیت آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ کس طرح ٹورانٹو میں بھارتی ڈائسپورا بھارت میں ہونے والے الیکشنز کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور الیکشنز کو کتنی اہمیت دیتی ہے ٹیک ٹی وی سے آپ جڑے رہیے آپ کے ساتھ ہم باتچیت اگلی لے کر آ رہے ہیں کشل مہرا جی کے ساتھ اور یہ ایک ان ڈیپٹھ انیالیسس ہوگا اگلا ہمارا شو آپ دیکھیں گے کشل مہرا جی کے موسیقی موسیقی